بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کے ہم لیٹرز کے بارے میں بات کریں گے وہ ہیں سواد، زا اور سین ان کو ہم عربی لینگوش میں کہتے ہیں حروف سغیریہ اور انگلیش لینگوش میں ہم انہیں کہتے ہیں وسل لیٹرز وسل لیٹرز is because of this کہ ان کا ساؤنڈ little quiet کہلیں kind of کہلیں یا little bit کہلیں whatever resemblance کہلیں یا اسے مثال دے دیں as like کہلیں یا کچھ بھی کہیں جب ہم وسل کا ساؤنڈ نکالتے ہیں اپنے ماؤٹ سے سی ٹی بجاتے ہیں تو کچھ اس قسم کا ساؤنڈ ہمارے ان تین لیٹرز کو pronounce کرتے ہوئے ہمارے موں سے ادا ہوتا ہے آپ کو میں ایک دفعہ pronounce کر کے دکھاتی ہوں وہ لیٹرز کو ساؤزا and seen تو اب بات کرتے ہیں ان کے pronunciation سے related وہ ہے زبان کی نوک اور دانتوں کی اندرونی کنارے سے ادا ہوتے ہیں دانتوں کا اندرونی حصہ یعنی کہ اوپر والے جو دانت ہیں ان کے سارے دانت اور سارے جڑوں داروں کی جو درمیانی حصہ ہے وہاں سے اور زبان کا درمیانی حصہ جو ہے وہاں سے ان کے درمیان میں ایک gap رکھتے ہوئے ایک measurement رکھتے ہوئے ان gap کے درمیان سے ایک vibration ایک sound create کرنا ہے جیسے کہ ہم حروفے لساویا کے letters کو pronounce کرنے لگی ایک ہم اپنا gap میں sound and vibration create کرتے ہیں اسی طرح vibration create کرنی ہے اور زبان کی جو نوک ہے اس کو ہم touch کریں گے top جو four teeth ہیں ان کے back کو لیکن ان تینوں کے تینوں letters کے ending point میں کریں گے لیکن جیسے آپ notice کیے گا sword شروع میں ہم اپنے tongue کو بلکل کسی جگہ سے touch نہیں کریں گے بلکل ہم اپنی on جگہ پہ رکھیں گے اور sound create کریں گے اور اس کے بعد جو ہے وہ پھر at the end of the pronoun sound of swath ہم اپنے tongue کو touch کریں گے top back front teeth سے ٹھیک ہے اور za za کے لئے ہم اپنی جو tongue ہے وہ کسی بھی جگہ پہ touch نہیں کریں گے za کے لئے ہم اپنی جو tongue کے سارا mid area ہے اس کو اور جو ہمارے اپر area کے اپر جو teeth ہیں ان ساروں کے درمیان میں جو ہمارا موں کا حصہ آتا ہے وہاں سے اور زبان کے درمینی اس سے جو gap میں sound create ہوگا اس سے صرف پڑیں گے اور ساتھ جو اوپر اور نیچے کے جو سامنے نظر آنے والے دانت ہیں ان کو آپس میں ملائیں گے ٹھیک ہے آپس میں ملانے کے بعد پھر ان کو sound create ہوگا اور وہ کیسے ہوگا za za اب ایک دفعہ خود پرنانس کر کے دیکھیں za and next letter is seen seen کے لئے بھی ہم جسے سواد کی طرح ہم اپنے tongue کو at the end of the letter ہم نے اپنا tongue کی top tongue area کو ہم نے touch کیا تھا سین کے لئے بھی ہم top tongue top جو front area اس کو touch کریں گے at the end of the pronunciation ٹھیک ہے یعنی کہ word کے یا حرف کے آخری حصے میں اس کو ادائیگی کے وقت ہم اس کو آپ اپنی زبان کو ملائیں گے اگلے چار ڈانتوں کے پچھلے سے جہاں سے جہاں پر جڑے ہوتی ہیں وہاں سے اگلے مخارج آجاتے ہیں شفوی مخارج ان میں آتا ہے فا با میم واو جن کو arabic میں حروفیں شفویہ بھی کہتے ہیں سو پہلا لیٹر ہے فا اوپر کے دانتوں کے کنارے اور نچھلے ہونڈ کے تر حصہ سے ادھا ہونا top edge of your front upper teeth top edge of your upper front teeth touching to your lower soft width area of your lip and next ہمارا آ جاتا ہے با میم واو با دونوں ہونڈوں کے تر حصہ کو ملانے سے ادھا ہوتا ہے با پرناؤنس ہوتا ہے you have to touch your wet area of your lips then you can pronounce the با میم میم دونوں حصوں کے خوشک حصے سے پرناؤنس ہوتا ہے یعنی کہ میم کے لئے آپ کو اپنے lips کے dry area کو آپس میں جوائن کرنا ہوگا تو یہ آپس میں پرناؤنس ہوگا میم واو واو کرے دونوں ہونڈوں کی گلائی سے ادھا ہوتا ہے واو واو ایک تو آپ کے دونوں ہونڈوں کی گلائی کاؤنٹ کرتی ہے پہلے دونوں ہونڈوں کا گول ہونا پھر word کا سٹارٹ ہونا پھر آپ کے lips کا straight form میں جانا straight form ان ڈیٹس کے اوپر کا lip اوپر جائے گا اور نیچے کا lip نیچے آئے گا چوڑائی کی form میں نہیں کہہ رہی ہوں میں اوپر کا lip اوپر جائے گا نیچے کا lip نیچے آئے گا اور اس form میں جائے گا اور پھر واپس گلائی کی form میں آئے گا اور پھر جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ زواد زال سا تا دال اور توا پڑھتے ہوئے سوری سواد سین سواد سین زال زوا زال اور سو ان سب کو پڑھتے ہوئے ہم نے اپنا ایک sound create کیا تھا بلکل ویسے ہی ایک sound create کریں گے ہم واو کو پڑھتے ہوئے ٹھیک ہے واو ہم سین